اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دینے والا ہوں ہمارے فیصلہ بات کی عظیم شخصیت اللہ رب روز میرے سادہ محترم کے علم عمل میں اللہ برکت فرمائے اللہ رب نجت شیخ محترم کا آنا قبول فرمائے اللہ ان کے علم میں عمل میں انہا دن دگنی رات چگنی انہا ترقیتہ فرمائے خطاب کیلئے دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا عبدالمنہ لاسک صاحب حافظہ تعالیٰ تشریف رائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے تمام بھائیوں کے دلوں کو محسوس فرمائیں اللہم انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت و انت لا کل شئی قدیر اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجسہ احلال بیت و یطہرکم تطہیر احلال بیت احلال بیت احلال بیت احلال بیت احلال بیت اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال احلال بیت بھائیو گرامیِ قدر مون بائی محترم عمر فاروق بائی مسجد دین تظامیہ با عمل نوجوان آدم دین حضرتِ مولانا ابو حریرہ ختیم مسجد حاضر اونا دی دعوت تے تاڑی روشن چہرے ہیں دی زیارت نصیب ہوئی ہے جو خطاب تو انواصل اندر سڑانا مبسوط سی او الحمدللہ حضرت مولانا حاشم رحیم صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑائی مدلل بڑائی شاندار اور بڑائی رکت امیر عظمت باب دے موضوع کے خطاب کر چکے اور حضرت مولانا حاشم رحیم حافظہ اللہ نے اپنے خطاب دے دوران احسیاں فکر انگیز باتاں کیتیاں نے میں سمعی نہ کہ اس کو بعد مزید کسی خطاب دی ہرگز ضرورت نہیں لیکن حباب غرامی قدر باب دا اللہ پاک نے بڑا مقام بڑایا جام ترمزی اندر سنی ابی تابود اندر ابن ماجہ اندر اور مسند احمد بن حنبل اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے توجہ فرماڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلاث و دعوات مستجابات تن دعوات ایسیاں نے کہ جڑیاں اللہ پاک دی بار کا اندر قبول کر لیا جاندیاں توجہ رکھنا نبیل اسلام صرف انی بات ہی کہندے نا کہ تن دعوات قبول کیتی ہیں جاندیاں نے ساٹھے یقین واسطے یہ ہوئی جملہ کافی ہے لیکن آپ نے فرمایا سلاث و دعوات مستجابات ماندینے باپ اپنی اولاد واسطے ماں نہیں ماں دا درجہ اپنی جگہ تے ماں دا مقام اپنی جگہ تے لیکن نبیل اسلام نے فرمایا ہے باپ جدو اپنی اولاد واسطے دعا کر دینا اللہ اے تیرا فضل ہے اے تیری رحمت ہے اے نور خزانہ منو تس ہی اتا کیتا ہے آہ میرے پوتدہ مسئلہ ہے آہ اے دی ضرورت ہے ساتھ چاک وارے و نبی باگ نے فرمایا ہے جدو باپ جے کہتے باپ نمازی ہوئے تھے سونے تھے سواگا باپ اولاد دے بارے حد چکے دعا کر دوئے نا اللہ تبارک و تعالی باپ دی دعا نو بچیاں تھے بچیاں تھے حق اندل کبور فرمانے اتھے میں دو باتاں کرنیا چاہنا بلکہ تین کرنیا چاہنا توجہ میرے والا خطاب ہو گیا ہے میں انشاءاللہ ان دعا ہی کرنی ہے ایک دے چاہید ہے کہ اپنے باپ کو لوں زیادہ تو زیادہ دعا کروایا کرو میں نوجوانا کو لوں سوال کرنا امان دارینا سوچو ہاں جنادے باپ زندہ نے چلو جنادے فوت ہو گئے نے اللہ اونا دیاں کبرہ جنادے بغیچے بڑھائے بندے بوتے ہو آمین تو اڈیٹی لیے جنادے باپ فوت ہو گئے نے اللہ اونا دیاں کبرہ جنادے بغیچے بڑھائے کئی گناہگار ڈر دے آمین نہیں کہیں دے او کرماڑے ہو اللہ گناہگاراں دی بہت ہی سن دے تو انہوں کے ڈے مولوی نے کہتا ہے کہ رب بے عمل بندے دی نہیں سن دا باد عمل دی نہیں سن دا نیک بندے نو دی نیکی دا منخی لیا کے بے جان دا ہے گناہگار بدکار سیاہگار بندہ اللہ کو ڈر کے سچے دلو آمین کہیں دا ہے تو انہوں دی آمین اس میں میڑے فلکان دے پہن جان دی ہے اس واس دے بیدار ہو جاؤ میں انشاءاللہ تو آڑی سوچنا پہلے اپنی گفتگونو ختم کرنا ہے حضرات زیوکار نوجوان غور فرمان میری بیٹیاں اگر بیٹھیں آنے تیو غور کرن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لا دی تی ہے کہ باپ دی دعا اولاد تے حق اندر اللہ قبول کر لین دینے او دی قبول ہی اندر کوئی شاک کرنے تو انہوں لگتا ہے شاک کے جنہوں نہیں شاک کر بولے قبول کر لین دینے او دی قبول یہ اندر کوئی شاک کرنے سا انہوں کے نیک افضی ہو گئے ازی اب بھائی نو آگے آبی بھائی میرے آس دے دعا کر دیو ازی راسق صاحب کو لے دعا کرونے آ حاشم صاحب کو لے دعا کرونے آ صدی صاحب کو لے دعا کرونے آ پیرہ فقیرہ بزرگہ ولیاں کو دعا کرنے آ تے جنا دی دعا دی قبولیت مدینے والے نے مور لا دیتی ہے کنیاں کا میریاں بچیاں پردج بیٹھیاں نے اوہ شپیشل اس وجہ تو اپنے ابو گل گئیاں ہونا ابو جی میرا فلانا مسئلہ ہے میرا نال ہے کہ میرے باستے دعا کریا ہے کنیک نوجوان نے جنا نے شپیشل اس وجہ تو اپنے ابو نو مخاطب کیتا ہوئے کہ ابا جی تو اڑی دعا رابراد نہیں کردہ اے مدینے والے نے مور را شڑی ہے میں جنا ہی گندہ ہوا تو اڑا پوتو ہوا ابا جی میرے لئے دعا کر شڑے آجے نوجوانوں آپ کو لیا سذبک یاد کرو جس بندے دی اکھ اندر یار بیٹھ جاؤ ایک ان کوئی بندہ نہ اٹھے نہ بیٹا بیٹھ جاؤ انہوں واپس نہیں آنا میرا پترے تھے بیٹھ جاؤ یار بار بار آنا جانا میں نے تو اڑی آمد دی بڑی خوشی ہے تو آمدہ جگہ دیل دی گال کرا اللہ دی قسمیں تو آٹے اندر رحمت دی فرشتے بھی بیٹھے ایس ایچ او ایم پی اے بیٹھا ہوئے کی افسر نے تو بندہ کھرگ دا بھی نہیں رحمت دی فرشتے مسجد بیٹھے نے بار بار آنا جانا اٹھنا بند کرو توجہ مروا رکھو اگر باب زندہ ہے تو او دے کھڑو دعا کر باؤ اور دوسری بات میں کرنی چاہنا آباز بالکل ٹھیک سیکھی ہوئے ہیں دوسری بات میں کرنی چاہنا جڑے میرے بزرگ تشریف فرمانے بزرگو توجہ رکھنا تسی اپنی بچی دا نا لے کے مسال دے تا عورت ہے میری بیٹی دا نا ہے فاطمہ میں نوہ جو سوچنا چاہیے دا ہے کہ میرے کلو بیٹی ہے میری فاطمہ تو میں اپنی فاطمہ بیٹی واسطے تحجد ولے اٹھ کے رو رو کے اپنے اللہ کلو اپنی تی فاطمہ دی خیر کنکوری منگی ہے اگر میری بیٹی دا نام آئیشہ اگر میری بیٹی دا نام صدرہ اور میرے بزرگو رفلی دین علی سنت بڑی آدھے رہنی چاہیے دیئے اچھی آمین علی سنت بڑی آدھے رہنی چاہیے دیئے تیتیاں دا نا لے کے انہ لے دعا کری دیئے اور پتہ دا نا لے کے انہ لے دعا کری دیئے میرے پیغمبر نے اپنی فاطمہ لی بھی دعا کی تیئے میرے پیغمبر نے حسن و حسین لی بھی دعا کی تیئے اہوی نبیل اسلام دی سنت ہے چھوٹی چھوٹی گلتوں گھنٹ مارکنا بیا کرو کئی بابے بھی دل دے بڑے سختوں دے کوئی گل نہیں پتنا پھولنا ہے آج جدو دا موبائل آیا انہیں بیڑا غرق ہی کر دیتا ہے اخلاقی زندگی دا جے تو آڈی بیٹی کو لولاد نہیں بچے کو لولاد نہیں روزگار نہیں بابا جی کن کھول کر سن لو تو آڈیج بھی کمی ہے آج میری گل سن لگے ہیں سوچے آجے کنی کوری اپنے پوت دا نا لے کے تسی دعا کیتی ہے ستر سال تا ڈی عمر ہو گئی ہے تسی ستر بری بھی نہیں دعا کیتی حالان تو انہوں ستر ہزار دفعہ کرنی چاہیے دیئے پنجہ نوازہ تو بعد جب بچے ہیں جب کسور ہیں تو باپ اندر بھی کتا ہی آگئی ہے نہ اولاد نہ رہ گئی ہیں نہ باپ رہ گئے دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے کرانچ ابراہیم و اسماعیل والا جب میں حضرت عاشم فرمارہ سن اللہ کردار اللہ سانو زندہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اچھا انہوں سوالے ہوئے کہ جیدہ والد فوت ہو گیا ہے اوکی کرے باپ دی دعا تھی اللہ رادہ نہیں کردہ تے جیدہ والد فوت ہو گیا ہے اوکی کرے جوانو سن لو گلتیاننا میں نو ماشاءاللہ مدرسے پڑھا دیاں کتابہ لہ دیاں ترجمے کر دیاں پندرہ ویس سال ہو گئے میں نو ایک گال سمجھ آئی جے جیڑا بندہ زندہ باپ دی خدمت کرے تے فوت ہوڑے والے باپ واسطے ٹک کے بلا نگا دعا کردہ روے نا اللہ دی قسم اللہ پاک ایسے بچے دی کنڈ نیجے لگن دیتے جے باپ فوت ہو گیا تیری کوئی نماز ایسی نہ ہوئے اس تو باہ تو نہ لہ کے دعا نہ کریں والد دا نہ لہ کے دعا کرو تو ہنو پتا کہ دا شاہ نے اس گال دا اے مسرد احمد دی شہی روایے تھے نبی اللہ السلام نے فرمایا ہے باپ دا درجہ اللہ جنہ چھو بلند کر دیں دا کتے بلند کر دا کچھ ہی بولو سارے بولو جنہ دے فوت ہو گئے نہیں اللہ درجہ بلند کر دے اوہ باپ آن دا ہے اے عمل تے میں کیتا نہیں تے میرا درجہ کے میں بلند ہویا ہے تے جواب بتا کی ملتا ہے بستغفاری والدی کا لکا آج تیرے پوتنے دعا کر کے کہا اللہ میرے ابونو ماف کر دے اللہ میرے ابونو ماف کر دے تیرے پوت دا بکشش مگنا سانو انہا پساند آیا ہے اسی جنت دے اندر تیرے درجہ نو بلند فرما دیتا ہے آج اڑے میرے بزرگ بیٹھے ہونا تسیم یا اپنے فوت ہو اور والے باپ لی دعا کریا کرو ماشاءاللہ کر دے ہو مزید کریا کرو منو اکگال سمجھ آئیے جیس بندے نو دعا کرندہ چاج نہیں نا جیس بندے دی تنہائی جو دعا نہیں نا او دی زندگی جو گجوی نہیں دعا کرو اللہ پاک سانو شوق دے نال اپنے باپ دے حق اندر دعا کرندی توفیق اطاف فرمائے تے باپ نو اپنی آتی ہیں تے پترانو یاد رکھندی توفیق اطاف فرمائے باپ دی عظمت مولانا بیان کر رہا ہے سان تو انو پتا ہے جنہ دے دروازے کنے نے سارے بولو جنہ 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 جانا ہے نا اپنی ماندر نا بولے بوے کنے نے پھر بولو تے ایک بوے دا نا پتا کیے باپ دی انی عظمت ہے او ساتھے چاہ کارے ہو حوالے دا میں ذمہ دار جے باپ دی انی عظمت ہے اللہ نے جنہ دے ایک بوے دا نا ہی رکھ دیتا ہے باب الوالد باب الوالد اللہ پاک سانو باب الوالد والوں اللہ اپنی رحمت دے نال جنہ دا داخلہ نصیب فرمائے اچھا کئی نوجوان بڑے رون دے نے ہیں اببا جی فہوت ہو گئے نے ہنکی بنے گا دعا ماں کون کرے گا گل سنو میری میں تو ایک شارٹ کٹ دعا دا سنا دعا پتا کی کریا کرو صبح اٹھکے تو اتنی عجد پڑھ نہیں ہے فجر ماں انشاءاللہ جماعت نہ پڑھ نہیں ہے دعا پتا کی کریا کرو دعا کر دے کر دے پتا کی کہہ کرو اللہ تعالی میری ابو فہوت ہو گئے نے میں تیرے فیصلے تیرے حضی ہیں اللہ تعالی ساری زندگی میری ابو نے میرے باز تیر تو اڈکڑو جو کچھ منگے ہیں اللہ میں انہوں اپنی رامت نہ عطا کر دے اے دعا کدی نے چھڑو جیدہ باپ دنیا تو ٹھر گئے ہیں یہ جے باپ زندہ ہے تو میرے پیارے پائی پیر تو تو کے پیا کر کور کے ون ہے ان جے ون ہے جو میں یارا وال ویکھید ہے کین والا کڈی پیاری گل کر گئے ہیں لکھ آون بہاراں ویچ گلشن ملی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ آنگوں پت کہکے کسے گل لامنا نہیں دل روندہ ریندہ تارا سخ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں باپ ٹور گیا روڑائم ہو گیا باہر صورت اللہ پاک سانو اپنے والدین اور بالخصوص اللہ سانو عظمت باپ سمجھن دی توفیق عطا فرما چونکہ شیخ نے بڑا شاندار خطاب فرمایا ہے کدھی کدھی اللہ پاک دی طرفوں خاص فضل و کرم اندہ جو باتانہ ارشاد فرمایاں نے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمایاں اور میں جان دے ہیں جان دے ہیں دعا کرن تو پہلے تو اڑے سامنے کے چھوٹا جا موضوع بیان کرنا چاہنا اے جیڑا چنچڑے ہیں نا مہرم الحرام دا اے دیاں کئی خصوصیات نہیں چار پنچ میں تو انہوں داست دینا سب تو پہلی مہرم الحرام دی خصوصیت پتا کیے اے اسلامی مہینے جو سب نالوں پہلا مہینے اچھی بولو اسلامی مہینے جو سب نالوں جنوری پہلا مہینہ نہیں مہرم الحرام پہلا مہینے اور دوسری اے دی خصوصیتیں اے حرمت اللہ مہینے کئی دا مہینے حرمت اللہ مہینے چار اے حرمت اللہ مہینے اور تیسری اے دی خصوصیتیں شہر اللہ المحرم اے محرم اللہ دا مہینے کئی دا مہینے اچھا ہے سارے کاری اللہ دینے مسجد الحرام نو کیا جاند ہے بیت اللہ شان بہت ہے ہے ساریاں اونٹنیاں رب دینے نے سالیلہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنے کیا جاندہ ہے ناکا طلع اللہ دی اٹھنی یعنی جدو نسبت راب والو جائے شان ود جاندہ ہے سارے مہینے راب دینے محرم شہر اللہ اس واسطے کیا ہے تاکہ یہ دی عظمت واضح ہو جائے ادھا شام تے مقام لوگان دیا نظرہ اندر اجاگر ہو جائے تیسری خصوصیت رمضان المبارک دے مہینے تو بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہ شبان دے روزے ثابت و افضل نے تانے کھول کے سنو بھئی مسئلہ مسئلہ بھی سنیاں کرو نہ شبان دے روزے افضل نے نہ ربی الاول دے روزے افضل نے نہ کسے اور مہینے دے روزے افضل نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان المبارک تو بعد افضل سیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان المبارک دے مہینے تو بعد جس مہینے دے روزے نفلی اللہ دے ہاں سب نلو زیادہ افضل نے اس مہینے دے نام محرم الہرام اے جس مہینے دیا چند خصوصیات اچھا گالزنو یار میری سیاڑے بندے بیٹھے ہو جلو نمامی ناوے ربدا مہین ناوے نویں جذبین سال شروع کرنا چاہیدہ ہے نویں ولولینہ شروع کرنا چاہیدہ ہے اتفاق و اتحاد شروع کرنا چاہیدہ ہے اتحجیب صورت حال مہرم الہرام دام مہینہ جاندہ ہے کوٹکٹیا شروع ہو جاندہ ہے مرمریا شروع ہو جاندہ ہے ماتم شروع ہو جاندہ ہے ہائے مارے گئے لٹے گئے آہو بکا شروع ہو جاندہ ہے بزار بند کاروبار بند محیشت بند بد امنی دیشت گردی یار کڈی وڈی ساڑی بگ نصیبی ہے اے جیڑا رابدا مہینہ ہے اے جیڑا نفلی روزیاں دا مہینہ ہے اسی سبیلہ لائی پھیرنے ہیں اے ڈا سی شریعت رو للکارنے ہیں مرنا پو لگے ہیں اس مہینہ جی سبیلہ لاؤن دیو دنانوں کے جیدے بارے نبی پاک نے فیاد رمضان تو بعد سب نالو زیادہ افضل روزے محرم دے روزے نے رابنوں اکھاں وخا کے کیلہ بنا جے اینی بغاوت شریعت دی یار اللہ دی کس میں میں تاڑنا گل نہ پتا کیوں کر لگا تسی نوجوان ہو چونکاں چرستی نا چھ بین دیو لوگا نا گالبات کر دے ہو یار سانو چاہید ہے اے دعا کریے اللہ جڑا پیشیلہ سال گدرے ہیں نا اے دے جڑے گناہ ہو گئنے سانو معاف کر دے نیکیاں ساڑیاں قبول کر لے اے دا سانو تفیق دے دے کامت یہ کرنے چاہیدے ہیں اسی جور محرم دا مہینہ چڑھ دا ہے اے دے گندے گناہ ساڑے معاشرے شروع ہو جاندے ہیں کہ جیدی وجہ تو اللہ معاشرے ہیں دا بیڑا گھرک کر دیں دا ہے مہینہ اور دوسری دسو اے دنے لوگ بڑا گناہ کےڑا ہے کہ محرم چڑھ دے اسلامی پہلا مہینہ اسلام دی جڑی سب تو پہلی جماعت سے آبادی جماعتیں ہونا دے ایمان اندر شاک کیتا جاندے اے دنے لوگ بڑا گناہ کےڑا ہے صدیق دی صداقت تے شاک کیتا جائے ماں ایشہ دے ڈپٹے تے حیات تے شاک کیتا جائے دوسو اے دنے لوگ خطرناگ تے اللہ دے عذاب نو دعوت دینوالی کیڑی گالے پھر بے سبری پھر ماتم پھر آہو بکا پھر کوڑے دے تھلیوں گزرنا پھر حسین دا مگندہ بڑھنا پھر سبیلہ یہ کیا طور طریقے ہے دعا کرو اللہ پاک سانو ان بیدات تو محفوظ فرمائے اچھا پھر ایک سب تو گناہ پتا کی اندازی سمئی نہیں ساڑھے بارے کیا جاندہ ہے وابی اہلِ بیعت نو نہیں ماندے وابی حسنو حسین نو نہیں ماندے لانا تو سبندے دے جڑا حسنو حسین نو نامنے لانتی تے زندی کیوں بندہ جڑا اہلِ بیعت نو نامنے جڑا آلِ رسول نو نامنے عزیدی آلِ رسول تے آلِ بیعت نو انہ ماننے سچا کالے ہو سینہ تان کے چونکنچ رستی ہیں نگال کرے آکرو ما پہینا بیٹی و منباری روزہ تم میں ریاض الجنہ رواح البخاری ساڑا تے آلِ بیعت آلِ رسول نو انہ پیارے حسین نبی دے کردی مٹینوں میں اللہ دی جنت سمجھنے میرے پیارے بھائیو کسے تے تومت لانی تو انہوں مسئلے دا پتا ہے ایک آجی صاحب دیں گا نمازان پوریاں انگیاں داڑی پوری ہوئے گی ایک بی بی ہوئے گی شرمیاں پوری ہوئے گی نمازان پوریاں انگیاں ایک قدہ گناہ آئے گا کہ مو پھٹ بڑی سی تومتا بہت زیادہ لاندی سی عزت والی انہوں داگدار کردہ سی یہ بندہ تومتا لگاندہ سی صرف تومتا دی وجہ تو اللہ نمازان تے روز انہوں برباد کر کے اس بندے انہوں الٹے مو جہنم دا بھالر بنا دے انہوں کے جے کوئی فرد کسے فرد تے تومت لائے تے اڈا گناہیں تے کڈی وڈی جماعت جماعت تے لے دی اس تے تومت لائے دینا کہ حسنوں سے انہوں نہیں ماندے اے آلِ رسول اللہ نہیں ماندے اچھا اسی حضرتِ حسین دی خون دی تجارت نہیں کردے حسین دے منگتے نہیں بندے اسی تازیہ نہیں کردے آہو بکا نہیں کردے کوڑ دے تھلوں نہیں ننگ دے اسی رستے بلاگ نہیں کردے اے دا مطلب ہے اسی حسنین کریمین دی حظمت نہیں ماندے اسی سب اہلِ بیعتنا لپیار کرنے یا میں نے کہتے یاد آئے فضیل بن عیازت وجہ کرنا حضرتِ فضیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے ہاں سندے سہینہ میں پڑے آئے آہو بکا نہیں جی دوں میں اہلِ بیعت دے کسے موٹی نو ونہ میں نو اینجی لگ دے جی میں میری نظر نبی پاک دے چیرے تھے پہ گئی اور یار اسیتیوں سے کٹے نو اپنی آکھان دا سرما سمینے یا نوجوانوں توجہ میرے وال اسیتیوں سے کٹے نو اپنی آکھان دا سرما سمینے یا جیڑی گردو گبار پیغمبر دے وجودے اتھرنو لگ جائے ساڑھیاں اکھان دا سرما تے جنہ دیاں رگانچ نبی پاک دا خونو بے فاطمہ دا دودو بے اسیوں ندی توہین کے میں کر سکنے ہیں اور جنہ دیاں رگانچ میرے پیغمبر دا خونے ماں فاطمہ دا دودے ان کو کل بھی سلام تھا ان کو آج بھی سلام ہے ان کو قیامت تک کے لیے سلام ہے میرے پیارے پاہیو حزیدی او دپا نل بڑا پیار کرنے ہیں کینکرن نل بڑا پیار کرنے ہیں اور ہونوی ما شاہ اللہ میں مدینے جاننا اللہ تو آنو ملاجے تیارنا آمین کیوں کہ جلال سجی مجھے نلاجے یہ بھی سوچ ہوگی آمین پیگن دے ہو اللہ تو آنو مدینے لاجے اللہ جنہ دا نہیں بول دے انہو ملاجے یہ اللہ جنہ دا پاسورڈ نہیں بنے آنو ملاجے اللہ جنہ دا نہیں پڑھے آنو بہت ہی اوچھی آمینہ تھی اللہ جنہ دا پاسورڈ نہیں پڑھے آنو انہو نہیں لے جا اور ساچھا کالے ہو گار سوڑ ہوئے اور تقریر حضرت شاک صاحب ہی ہوگئی ہے میں چند گلہیں آئی تو آڑنا کرنی آنے میں نے ایک دن مکہ و مدینے پہ آ جاواں کہ ساڑے میں لے جنہاں پارشدے ریڑے آنا ریڑا چلاؤں دا ہے بندہ دیندار ہے پورا ایک دن مکہ و مدینے پہ آ جاواں تو ایک گڑی روکی میں ہوتل دے نماز پڑھنا آستے تو دوروں میری نظر پہ آگئی میں نے اینجل لگے کہ جیو میں پارشد پہ آ جاندہ ہے میں پھر ویکیا وہ واقعی پارشد میں آگیا تو ہوں کہتے ہندہ کاری صاحب میں کلہ نہیں آیا میرے نال میرا اببہ بھی آیا چاچا جی ایک تانٹو نالا ریڑے تھے آج جنہیں بیٹھے ہو ایک سوال دے چلا شبیش سلے سواستے تحجن کدن پڑی سی کہ آج یار تحجن پڑھ کے رابطہ ترناوارن ہے اللہ منو مکہ بھی بخا دے اللہ منو مدینہ بھی بخا دے کوئی اکنی کو بری کہ یار یہ مالکہ پلے کرتود کوئی نہیں پاسپورٹ جو گئے پیسے ہی نہیں جانے ہی آلا میرا دل کردہ ہے کوئی ایسا کرم کمہ مولا سارے آمین کا وہ ائرپورٹ چانگر اڑتے ہوئے ساتھ چاکی جو نہیں ائرپورٹ دے جانا سبان اللہ نہیں پیار نظر آمین کا وہ پھر انشاءاللہ دعا کریے کوئی ایسا کرم ساتھ چاکدی محمدی مسجد دی اندر ستھونجہ سال نمازہ پڑھ دی رو اٹھونجہ سال نمازہ پڑھ دی رو بیت علاج جا کے ایک پڑھ لو عجر بھی زیادہ ہے سواب بھی زیادہ ہے جنت اندر درجہ بھی زیادہ ہے کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑھا ایک تلکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ٹھیرے دے لو کی جان دے نے چار چھفیرے دے جے بابا نشے نہیں ہوتے سواب سویرے دے ساٹھی فیر فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑھا ایک تلکھ بنا مولا اٹھیو پیپسی کو لے کس کام دے منگر ٹوٹیاں کولر زمزم دے سامنے کعبہ تو لاؤن دا ہے بلکل سامنے نا سادہ جے کولر پہنے اللہ جان دا جدو ہونا چھو سادہ گلاساں چھو زمزم پاگے پیوی دے نا تیر دیل چک خیالوں دا مال کا انہا سادہ جے کولران چھو زمزم پی کے نیک تھنڈ ہوں دیئے تیر جنہ چھو تیرا دیدار ہوئے گا او دو کنیک تھنڈ پاوے گا اے ڈیو پیپسی کو لے کس کام دے منگر ٹوٹیاں کولر زمزم دے اے میرے وغدے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑا مولا کوئی ایزا کرم کما مولا پڑا ایک تلک بنا مولا اے جڑے مصد نبی منارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے اے کئی ماشاءاللہ ساڑے پاہی نے نا وہ جلسہ سونگے تقریز سونگے پتا کیاں دے نے ہاں وہ بھی یہاں مولا بھی کلنا دے صحیح کر گیا ہے پر وہ بھی مدینے نو نہیں جے مان دے وہ تیر تے جبریل آیا اسی مدینے نو نہیں مان دے او منن منن جے فرق ہے اچھی بولو منن منن جے توسی بھی مان دے اسی بھی مان دے فرق پتا کیے توسی ماشاءاللہ مدینے دے کبوترہ نیاں وٹھانو بھی مان دے تے جے نہیں مان دے تے مسجد نوی دے امام دے پچھے نماز ہی نہیں پڑھ دے حیاء کر دیو تے مدینے دے کبوترہ نیاں وٹھاندہ بھی کر دے ہو تے بیعت بھی کر دے ہو تے مسجد نوی دے امام پچھے نماز نہیں جے پڑھ دے مدینہ ساڑھی شانے مدینہ ساڑھی چانے مدینہ سی شانے مدینے برگی میری ازانے میں مدینہ 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 کیوں نہ کرا مدینے اندر اللہ ماہ احسانے تے مدینے اندر میرا سوڑا نبی سلطان ہے مدینے اندر اللہ ماہ احسان کا ہی تہیر میں پچھلے سالا جنا عمرے تے جاندہ ہاں تے نال کافھلے لے کے جاندہ ہاں توجہ کرے ہو ایک بابا میرے نال ٹور گیا تے انہوں میں تھو چاڑے ابھی آپ بڑا اکھا دل چے میں گواں کےڑے وقت انہوں پڑے آ گیا باہر میں کوشش کر دا رہا چل کوئی نہیں یار اللہ دورہ عجر دے گا اے نیت بنا لئی او تھے لایا بھی آپ مدینے میں مکہ بھی سارا کو جاپ کیتا جدورہ بدیقس میں مدینہ آیا بابا میرے کو پھڑے ہی نہیں کیا بابا کے اگر دے میں پچھے پچھے اللہ بہارہ نصیب کہتے یار اللہ کنے حسینی مدینے دے نا سنکے اللہ انہوں میں نبیج با دے باہر صورت حضراتے زیوکار جڑی گل میں کرنی چاننا عوض پاڑ دے جاہی دے نا اللہ انہوں نے شروع ہوئی سی اللہ جاندے ایس طرح عوض پاڑ دے کنکر پھڑی دے نا اکھان سوانا تارو جاندیاں نے تیزبانی آلنا کئی دے عوض پاڑ تیری شانتو صد کے جاوان تو ساڑے نبینا لپیار کردہ رہے ساڑا سوڑا تیرنا لپیار کردہ یار عجیب گا لے ربیو لول آوے جی نبی پاک نو نہیں مندے تو ادویان کریے جی بابیان نو نہیں مندے محرم آوے دے عالی رسول نو نہیں مندے ساڑا کا ہے جو کہا دے رہن دیو یزی کہے شاہر دے مننے یا کوئی دے کہو ہے مندے نے تو عید بیان کرو بابیان نو نہیں مندے اچھا ربیو لول آجائے سنت بیان کرو انلی سرکار نو نہیں مندے محرم آجائے عالی رسول نو نہیں مندے اوئے گال سنو منن منان چھڑو عزی آلی رسول دے حسنین کریم انو نرا مندے نہیں عزید اے نادیہ محبتان دے فیدے بھی بیان کرو جیڑا حسن حسین نل پیار کر دے نا اللہ پاک انو بڑے فیدے عطا کر دے باب بھی خدمت کرو فیدہ قرآن پڑو فیدہ نماغ پڑو فیدہ حسن حسین نل پیار کرو انہ دی شان دے جلسے کرو انہ دی شان جی کتابہ لکھو اللہ پاک تو انو درجن و فیدے عطا فرمائے گا لہو جی میں دو تین فیدے بیان کر کے انشاءاللہ دعا کرنی ہے سب تو پہلے فیدے دے ذرا غور فرمانا تے اپنے مگالتے دور کر لو کسے چونچ کھلو کے چرستے چھلو کے جب وحبی حسنوں سے انو نہیں مندے وحبی آل رسول انو نہیں مندے انہ دی جتی دا کٹا ساڑی آنکھان دا سرما اسی انہ دے غستاخانو لامتی کھنے یا انہ دے غستاخانو زندی کھنے یا تے پیار کرنا کرنے ہیں جیڑا حسنوں حسین اللہ پیار کرے پہلا فیدہ سنیے در اللہ حدی پاک کلام سونے دا نام آئے نا ایک دفعہ بہارہ نہیں چاہی دیئے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے اے میرے مہبو پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے و فرمایا انہما یوہید اللہ لیوہبان کم رجسہ احلال بیت ویتہرکم تطہیرہ جیڑا حضرات حسنین کریمین الفیار کردے سچ اکوالی و پھیلا فیدا جیڑا حسن الفیار کردے جیڑا حسین الفیار کردے جیڑا حسنین الفیار کردے جیڑا انہا دی شان اندر کتاب لے دے جیڑا انہا دی شان اندر تکریر کردے جیڑا مسجد اندر بہکے نہ شان نہ انہا دی شان تے مقام دابا سن دے اس ست چک اندر انہا نل پیار کردے عرش بریتی ادھنال رب العالمین پیار کردے حسنین الفیار کردے ادھنال رب العالمین پیار کردے سنئے میں دلائے لرز کران حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے رات دا ٹائم میں میں نبی علیہ السلام دی ملاقات باس دے گیا میں نو پیغمبر نا کام پہ گیا ہے نبی علیہ السلام دی سیارت پاک کی تھی اپنی ضرورت نو پورا کیتا ہے حضرت عسامہ فرما دے جیڑا میں چاندہ ارادہ کیتا میں میں کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینج اپنے باس ہوا نو پھیلایا ہے اینج لگ دے جی میں میرے پیغمبر دے باس ہوا دے ہم در کوئی چھیدے اینج لگ دے جی میں میرے پیغمبر دے تو ہاں پھیلوان دے ہم در کوئی چھیدے عسامہ فرما دے میں نبی علیہ السلام گڑوں سوال کیتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام چادر دے نیچے کیے توڑے کھبے سجے کیے عسامہ فرما دے پیغمبر نے زبان تو جواب نہیں دیتا آپ علیہ السلام نے چادر نو اٹھایا ہے میں کی وکھیا ہے ایک پاسے سیدنا حسن نو اٹھایا ہے دے دوسرے پاسے سیدنا حسن نو اٹھایا ہے اللہ دے بندے جتوں تک میں نو یادے نا نبی علیہ السلام نے کسے سے عفید بارے گال نہیں کہی کہ میں نو اللہ نے وئی کر کے اکھیا کہینا دا نام چینج کر کے میں اے اے نام رکھا حضرت حسن حسین دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث اندر آمانانی ربی میرے رب نے میں نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ فاطمہ دے پہلے بیٹے دا نام حسن رکھ دے اور دوسرے دا نام حسین رکھ دے اللہ جاندہ جے جیڑا پیار بندہ اپنے بیٹیاں نہ کر دے نا نبی علیہ السلام دے ننے منہ بیٹے چھوٹی عمر اندر فوت ہو گئے پچھو جاگے سناننے نو پچھو سناننے نو جیدے اپنے بیٹے فوت ہو جان اللہ بیٹی نو بیٹا دے دے کتنا پیار کر دے نبی علیہ السلام نے نام ہی رکھے نبی علیہ السلام نے احقیقہ بھی کی دے نبی علیہ السلام نے شہر پتا مالے پیار انہ دے نال کی دے رات ڈاں ٹھے میں دے میرے پیغمبر نے اپنے پہلوں دے ہم دیر انہ نو اٹھایا دے نبی علیہ السلام دعا کی کر دے دے ہاں زان ابنا یا ابن ابنا تی اللہم اینی احبوہما اللہم انہیں احبو ہما اے میرے اللہ میں تیرا نبی نہ توانال پیار کرنا اللہ تسی میں انہال پیار کرو دیکھ کہ ہم تنگ جڑا جڑا حسنوں سے انہال پیار کر دیں اللہ بھاگو نو اپنا محبوب بنا لاؤ اللہ بھاگو نو اپنا پیاراں بنا لاؤ پھر میں کیوں نہ کوا اننا ماں یورید اللہ لیو دھنے بانکو مر جسا احلال بیت ویو تغیرہ کم تدہیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آخری ماتازنہ توجہنا سننا اپنے مغالدے غلط بھامیاں دور کرو حضرت ابو حریرہ بیان کر دینے میں جدو میں سیدنا حسنوں کے کے ہے میریاں اکھاں آنسوانہ تر ہو گئیاں میرے رخصار آنسوانہ پیج گیاں کیوں مینو وقت یادہ جاندہ سی جدو سیدنا حسنوں حسین نبی علیہ السلام دے سینے نہ چمر دے نبی علیہ السلام انہال پیار کر دے نبی علیہ السلام انہال دنال محبت کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سب نالوں زیادہ پیار حضرت حسن دے نال فرمایاں کر دے تے انہ دی ناف مبارک دو کپڑا ہٹا کے ہوتھے بوسا دیا کر دے آن دے میں نبی علیہ السلام نو بوسا دے دیاں ریکھے آئے ساتھ جاکتے باسیو ایک دن ایسا بھی آئے حضرت ابو حریرہ فرما دے نے میں نبی علیہ السلام نال بزار چلا گیاں نبی علیہ السلام واپس آئے مجھے نبی اندر آن کے بہن گئے آپ نے فرمایا آئینہ لوکا آئینہ لوکا آئینہ لوکا ننہ کدھرے حسن کدھرے حسین کدھرے حضرت حسن دوڑ دے دوڑ دے آئے توجہ دوڑ دے دوڑ دے آئے فَعَدْخَلَيَدَهُ فِي لِحِيَةِهِ تے حضرت حسن نے اپڑیا ننیا مُنیا انگڑا نبی علیہ السلام دی داڑی مبارک داخل کی تیانے تے نبی علیہ السلام دی داڑی نلکھے رہنے فَعَدْخَلَا فَاهُ فِي فِي تے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن دے مو مبارک اندر رکھیے تے نبی علیہ السلام نے اتھے ایک دعا کی تی ایک دعا بدر دے موکے دے ایک دعا اہد دے موکے دے ایک دعا مسنوی دے ممبر دے ایک دعا کی تیے تے حسن دے مو اندر اپنی زبان پا کے کی تیے نبی علیہ السلام نے اپنی صبحان مبارک مو اندر رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمائے رب ترنل پیار کردے خفیہ چھپ چھپ کے صدقہ کرنے رب ترنل پیار کردے جے ذکر حسنین کرنے رب ترنل پیار کردے اور آئیے دی میں تیسری دلیل عرض کرنی چاہنا میرے اور تو آٹے پیرو مرشد امام الانبیہ جناب محمد جناب محمد جناب مجمع آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سیابا ساتھ جاکوالیوں بڑے بڑے علمی بیان سن دے جے کہ دیئے پیار دیاں گلہ نبی دے کردیاں گلہ میں سنیاں کرو نبی علیہ السلام نے اپنے نا پترانل کننا پیار کیتا ہے یالہ بن مرہ بیان کردے نے اسی ایک دعوت مدینے ایک سیابی دے کر دعوت کھان لے جا رہے ہیں تو بجو فرمانا حضرت یالان دے نے چل دیاں چل دیاں مدینے دیاں گلیاں دے اندر نبی پاک نے حسین نو دیکھے ہے بچیاں نہ کھیل دینے پہ فتح قدام نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الکوم وابا ساتھا یدئی گلی دے ویچی نبی علیہ السلام نے حضرت حسین نو دیکھے ہے اینج اپنے ہاتھ کھلار لینے اچھل کر کے حضرت حسین نبی پاک نے سینے نہ لگے نے نبی علیہ السلام نہ لے دبائی جا رہنے نہ لے چمی جا رہنے نہ لے حضرت حسین نو سنگی جا رہنے تین گلہ نبی پاک نے آکھیاں حسین منی وانا من حسین پابی پاک نے فرمایا حسین سب تم من الاسبات تجی گل میں کرنی چاننا نبی پاک نے سینے لا کے بتا کیا کیا احب اللہ ہو من احبا حسین امت لئی نبی پاک نے دعا کی تھی توجہ کرے ہو بڑی شاندار دعائے نماز پڑھ دیو اللہ پیار کرے حاج کر دیو اللہ پیار کرے صدقہ کر دیو اللہ پیار کرے آؤ لوگوں ایک عمل اجمہ بیان کر کے جاں نبی پاک نے فرمایا میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرے حسین الکیامت تک پیار کرے گا اللہ انہوں اپنیاں محبتان دے سارے خزانیں اتا کر دے اے نبی دے کر دیو نوکری بڑی عزمت جو ہے اگر اسی حضرت حسین دے خون دی تجارت نہیں کر دے جیسی کوڑیاں دی پوجا نہیں کر دے جیسی حسین دے منگتے نہیں پڑھ دے جیسی ملکم در افراد تفری نہیں پھلندے جیسی اٹھان بزارانو بھلاک نہیں کر دے جیسی ملک دی معیشتہ ستیہ ناس نہیں کر دے جیسی زنجیر آہوب کا ماتن نہیں کر دے ایدہ مطلب ہے نہیں کیسی سیدنا حسین الپیار نہیں کر دے سیدنا حسین الپیار نہیں کر دے حسید انہ دی محبت دے فیدے بھی بیان کرنے ہیں آئیے آج میں دوسرا فیدہ بیان کریں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے فرمایا اینما یرید اللہ لیو زہبان کمر رجساہ لالبیت ویتغرکم تطہیرہ اگر کوئی اینج سختی دینا ایدھر لو ایک ہو نا بچہ کے دھولے پشاپ کر جاندہ ہے وعدہ کٹا ہو جاندہ ہے میں اپنے بچے رو تھپڑ مار دینا سختی نہ کھیچ دینا اللہ دی قسمے ہوئے ساتچاک بھاڑے ہو حوالے ہیں دا میں شانیہ سنوں سے اینہ کتاب لے کے ہیں توفی اندر انشاءاللہ میں پیش کرنا اے دی اندر میں سارے واقعات تحریر کر دیتے ہیں اے دی اندر میں ساریاں حدیثیں الحمدللہ لکھ دیتے ہیں کوئی اینج حضرت حسین کھچتا بھی سی تے نبی الاسلام دے دلے جو کھچ پیل دی سی تے نبی پاک ڈانڈ دے سان ایک توانوں میں واقعہ سنانا چاننا ام فضل نبی الاسلام دی چچی محترمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ نبی الاسلام کوڑائیاں آکے اندیاں نے اللہ دے نبی میں ایک عجیب خواب بیکھیا ہے میرا کارے تے میرے کاردے سینچ تو اڈے جسم دے ایک ٹکڑا ڈگ گئے تے میں تو اڈے جسم دے ٹکڑے نوں پکڑے آئے نبی پاک نے فرمایا چاچی اللہ میری تی فاطمہ نوں پوت اطا کرے گا انہوں دودھ تو پلائیں گی میری تی نوں اللہ پوت اطا کرے گا دودھ تیرے کار جا کے پیوے گا رزات تو کریں گی اللہ نے پوت دیتا حسن دے دیتے میں دودھ پلان دی رہی ام فضل فرما دیا نے نبی پاک او درجان دے سن سیدہ حسن کو لوں ایک رویچ میں بڑے حضرتے دے حسین کو لوں تو میں نبی پاک نوں ملان واسطے لے کے گئی تی جنوں اینج حضرتے حسنیہ حسینو چکے ہیں بالا سبیو اللہ صدرے ہی حضرتے حسینیہ حسنیہ نبی پاک دے سینے تے پشاپ کر دیتا ہے ام فضل فرما دیا نے میں زور دی کھچیا تی نبی پاک نے فرمایا چاچی انہی زور نہ کھچ کے میرے پوتنوں تکلیف نہ دے اینجوی کوئی حسینو کھچے تی میرے کلوں برداش نہیں ہندہ تیرا بیڑا تر جائے چاچی آج تو بعد میرے پوتنیں جوی نہیں کرنا تی جنہ ظالمان نیزے چلائے جنہ لانتیاں تلوار اور سانو تے حسین دے آج علامہ ساللہی زہیر دے کاتنا تے لانت پیجنے تی جنہ نے میرے حسین تے تلوار اٹھائیے جنہ نے میرے حسین تے نیزے چلائے اور نہ لانتیاں تا میرے مس لکتے میری جماعتنا کوئی تعلق نہیں سانو تے علامہ ساللہی زہیر دے کاتنا اچھے نہیں لگ دے چی جائے کہ جنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں مظلوم انہیں شہادتیں نال دوچار کیتا ہے نبی اللہ السلام نے فرمایا چاچی انہ کی بھی دکھ میرے حسین ابھی تے میرے کلو برداشت نہیں یارہ ترمزیدی رویت نہیں والا ماں کلو سن دے ایک دفعہ مجمع جھوم جانا چاہیے دے جناب محمد انجنی انجنی پتا لگے حسن اندے مننہ لے بیٹھنے جناب محمد معلوم صلی اللہ علیہ وسلم انمس نبی اندر خطبہ دے رہنے جو میں بیان کر رہی ہاں خطبہ دیں دے دیں دے دیں دے دیں دو میں شزا دے آئے یمشی آنے و یاسور آنے چل دے آ رہنے لڑ کھلان دے آ رہنے چوہے ذرا وڈے پائنے ڈک دینے اٹھ دینے ٹین دینے اٹھ دینے ٹور دینے بن دے آنن بین دے آن نبی اللہ السلام دی نظر پہ گئی ساتھ چاہ کے دے باسیو میں جمعہ پڑھا رہا ہوں آشم رحیم صاحب جمعہ پڑھا رہا ہوں کاری ابو حریرہ صاحب جمعہ پڑھا رہا ہوں ساڑا بیٹا ڈک جائے اسینی جے ممبر چھڑ دے اسینی جے جمعہ چھڑ دے اسینی جے خطبہ چھڑ دے حسن این نلکنہ پہ آ رہے نبی پاک نے جمعہ بھی چھڑے آیا خطبہ بھی چھڑے آیا ممبر بھی چھڑے آیا دوانو جا کے اپنے سینے نہ لائے آئے سینے نہ لائے آئے تے نبی اللہ علیہ السلام نے این جا پڑے بیمبر تے اپنے کوڑ بٹھایا ہے تے آپ نے فرمایا فَلَمْ أَصْبِرْ تَخَيُّلَاتِ خطابہ دا میں قائل نہیں آپ نے ہوایا سیابا جمعہ میں اس وافتے چھڑ دیتا ہے میرے شہزادے ڈکے نے تے میں اللہ دے نبی کوڑوں صبر نہیں ہو سکیا اور جمعہ بدر چوی صبر کیتا ہے حسن انڈکے نے دے نبی پاک نے فرمایا میں ایک واقعہ سنانا نبی پاک اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آخری گلہ اور نہ دے کار اپنی تینوں ملن واس دے گئے تے حضرت حسن میں رو رہے نے حضرت حسین میں رو رہے آپ نے پوچھے فاطمہ فاطمہ کی گلے شہزادے پوت قدل ہی رون کہیں والی نبی پاک نے اپنا پوت تک ہے ایک قدل ہی رون دے نے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے پردچ بین والی ہو میری امہ ہو فاطمہ فرما دیا نے ابو چکیج آٹا بھی کوئی نہیں تے مشک اندر پانی بھی کوئی نہیں پوک پہ آز دی وجہ دو پتر رون دینے نبی پاک نے فرمایا سے ابا جاؤ جے کسے دے کار پانی ہو ویدے کو کوٹ دے دیو مٹھا پانی کی تیو نہیں ملے نبی دی بیٹی دا کارے تے مشک جے پانی بھی کوئی نہیں تے اچھی بولو چکیج آٹا بھی میں الحمدللہ اللہ دے فضل دے نال تین درجن تو زائد کتاباں لکھ چکے ہیں تراجم کر چکے ہیں نصاب دیاں کتاباں لکھ چکے ہیں جنہ دین میں نو سمجھایا جے ایک گل میری پلے بنے ہو اللہ دی قسمیں سب نڑو گندہ بندہ ہو جے جیڑا پنیاں بچیاں نو حرام کھووندہ جے چندے دا مال بچیاں نو نہ کھلائے ہو سودہ پیسہ بچیاں نو نہ کھلائے ہو تھگی مار کے تیدہ پیٹنا پالی کائناہ دا سب نڑو گندہ پرہا تے گندہ باپ ہوئے جیڑا کردیاں نو بچیاں نو انہم سومانو حرام کھواندہ ہے دیاریاں کر لو منتہ مزدوریاں کر لو لوگاں دے تکے کھالو حاشم ریمزہ بیان کر رہے ہیں سنہ بچیے بڑے باپ دیزدہ خیال کریں میں کہی باپ بے ویکھے نے کارے بچیاں پال دے تے دیاری جی دساں بندیاں کھوڑوں گاڑاں سن دے کوئی کہیں دے بابا تے آنے ٹور کوئی اٹھاں پیا چک دے کوئی ریڈی کسے نے لائی ہے کوئی پورا مہینہ توپج کھلو کے پتر تے نو کھلانوا سے سارا گھوڑی کر دے اے موبائل دی ایاشی بدماشی کے تے باپ دیزدنو خاک اندر نہ ملائیں نبی پاگ نے فرمایا فاطمہ پانی نہیں ملے آ حسنوں حسین میں انوں پڑا دیو توجہ وی نبی اللہ علیہ السلام نے حسنوں چکے ہیں حسینوں چکے ہیں نبی پاچھے بچیاں نے کھڑائی دا نبی اللہ علیہ السلام نے کھڑایا چوپ نہ کیتے نبی اللہ علیہ السلام نے سینے نہ لایا زمہ ہوئی لا صدرے ہی چوپ نہیں کیتے پھر نبی اللہ علیہ السلام نے کی کیتے ہیں وفاتہ حفاؤ نبی سباگ نے انجھ حضرت حسین دا موں کھولے آ اپنی زبان مبارک سیدنا حسین دے موں اندر رکھیے شہزادہ زبان چوسی جا رہے آئے اپنی پیاز بجائی جا رہے آئے کیڑی زبان پہ چوس دے جہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَنَّجْمِ اِذَا حَوَانِ مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَانِ وَمَا يَنْتِقُعَنِ الْحَوَانِ اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنِيُّوحَا اِنْا نَنَالْفِ جِبْرِیلِ کھیل دے رہے تو جو رکھنا اے بھی حدیث میں باہوالا ہے جنکل کر دیتی ہے حضرت حسنوں سے جوہے دو میں چودری نہیں بیٹھے ایک دی عمر ساتھ سال سی ایک دی چھے سال سی آپ پر نبی پاک دے سامنے آئے آپ پر کشتی کر لگ پہ نا در دے حسنوں سے اللہ اونا دیا کبرہ نورنا منبر کر دے سارے نہیں بولے اللہ اونا دیا کبرہ نورنا منبر کر دے اچھا آپ پہی نا کشتی کر الگ پہ ہے تے نبی پاک نا سہیتا ہے شاہدہ حجرہ کول سی اوہی سنن دییا حسن پہی ہیں نبی پاک بار باران دے نے خوزیہ حسن خوزیہ حسن خوزیہ حسن آگے بڑھو آگے بڑھو لفک جاؤ پکڑ لو حملہ کر دو بار بار نبی الاسلام حسن دا نام نہیں دے میں اب باد بختو اپنیاں بدل سانچان دے ہو کہ ماں آشاہ اس نے حلال پیار نہیں سی کر دی اب ایک میری ماں دا کنہ پیار ہے شاند منٹ گدرے نبی پاک نے حضرت حسن دا نا نا لیا تے نبی پاک نو مائشان دیا نے سوڑے ہو حسن حسن ہی کر دے ہو میرے حسن دا نا کیوں نہیں دے لیندے نبی پاک نے مائشا میں نا کیوں لا حازہ جبریل و یکولو خوزیہ حسن آج جبریل آئے لے جے میں بار بار حسن کہہ رہاں میرا جبریل بار بار حسن کہہ رہاں ہے انما یرید اللہ لیلہبان کمر جسا احلال بیت ویتغرکم تطہیرہ آج چھلے دی پوجا کرناڑا کوئی کڑے دی پوجا کرناڑا کوئی تاگے دی پوجا کرناڑا کوئے کہ وابی اہلِ بیت آلِ رسول اللہ نہیں ماندی اس نے ہے نہیں ماندی ہو دی مرضی و من نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار سی حسنوں سے اناڑ اے اچھی بولو حضرتِ حسنوں سے احمدے گھٹتے نبی پاک نے کوئی چھلا پایا ہدھی آندھی ہو پایا تمہیں سارے بولو داردے کے ہوں مسئلہ بڑھیں حضرتِ حسن احمدے گھٹتے کوئی چھلا پایا اچھی بولو کڑا پایا اے اچھی بولو کوئی نابی رنگ دا تاگا پایا میں پٹرول پایا تو تیل پو آیا تو بڑا ہٹا 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 ہے کہ نوجوان کھلوتا میں شیشہ دھلے کر کے اور میں گیا کڑا دیوں پایا آندھا مولوی مید نہیں لگا پھر نا آندھا مولوی مید نہیں لگا پھر نا تو سی ہی آسا دیو میرا کلے جا پھٹ دا ہے اے لویدی پوجاتی ابو جان بھی نہیں سکر دا اے لویدی پوجاتی ابو لاپ بھی نہیں سکر دا تو کہی نا میں چھلے دی بجا تو لگا پھر نا تاکے دی بجا تو لگا پھر نا کڑے دی بجا تو لگا پھر نا دس تینو ایتل کلسی نے کی فیدہ دیتا ہے خواتی مسورتل بکرانے کی فیدہ دیتا ہے تینو آخری تینو کلنے کی فیدہ دیتا ہے تینو نبی پاک دیاں دعوانے کی فیدہ دیتا ہے جتون جو چھلے کڑے دی بجا تو لگا پھر نا لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا کوئی چھلہ کڑاتا گا نہیں نبی پاگ نے بدا کی کیتا ہے حضرت حسنہ حسین نظرِ بدنا لگے تے نبی پاگ او دم پڑھ کے کر دے جیڑا دم ابراہیم سیدنا اسماعیل تے سحاکنو پڑھ کے کر دے اے جے مسئلہ کہلے حدیثے دم میمی حدیثیم در لے حدیثیتا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او ایزو کما بے کلمات اللہ تا مات من کل شیطان وحامتن ومن کل این اللاما او میرے او کترو میں توانوس اللہ دی پناچ دینا کسے شتام دی کسر نہ لگے کسے زہریلے چھان بر دی کسر نہ لگے کسے نظرِ بد والے دی نظر نہ لگے انا پیار حسن حسین نل کر دے رہے پھر میں کیوں نہ کما اننا یرید اللہ لیو الخبہ انکم رجسہ آلال بیت ویو تغراکم تطہی تیرے مزید آخری ہے دی کھ سنے ہو نبی اللہ علیہ السلام فرمان دینے ایک فرشتہ اللہ پاک نو آندہ ہے قدستہ زانہ رباہو اللہ نو پتا کیا آندہ ہے فرشتہ او گال سنے ہو اے بھی باقیہ میں دی اندر تحریر کیتا ہے فرشتہ آندہ یا اللہ میں زمین تے جانے اللہ فرمان دینے کیوں جانے آندہ ہے تیرے آخری حبیب دا جا کے دیدار کرنا چاہنا تے تیرے سونے نو جا کے سلام کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ دیدار بھی کرو تے اچھی بولو سلام می تے ناڑے میری ایک بشارہ سنا دیا جے سیدہ شباب اہل الجنہ میری بشارہ سنا دیا جے دیدار بھی کرے ہو سلام می کرے ہو تے ناڑے میری بشارہ دوے آجے اللہ نے تواڑے نواز حسن حسین نو جنہ دے چھواننا دا سردار بنا دیتا ہے تے تواڑی بیٹی فاطمہ نو جنہ دیا عورتنا دا سردار بنا دیتا ہے وہ بندہ چوٹ بول دے جڑا کہیں دے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی سیدنا علین الحسن حسین نل پیار نیسن کر دے ایدی تفصیل انشاءاللہ کل میں خطبے اندر بیان کرنگا آخری بات سوڑ لو صحیح البخاری اثر دی نماز پڑی ہے چند دن آتا ہی گزریانے نبی الاسلام دنیا تو گینے انج باہر نکلے نا ایک پاس ہے سیدنا علی پہ چال دے بخاری چل دیاں چل دیاں کہ سیدنا حسن ملے حضرت ابو بکر نے اگے ہو کے چکے ہے سینے نڑ لائے اوہی کڑیاں یاد آگیاں جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوتر حسن نڑ پیار کر دے رو پہ پیار کیتا تھے حضرت علی نوہ پتا کیا دے علی جے گالدہ گسانہ کرے حسن دی شکل علی نا نہیں مل دی حسن دی شکل دے اللہ دے نبی ناڑ مل دی ہے علی نا نہیں مل دی نبی پاک نا مل دی ہے بخاری اندر میں پڑیا واللہ زی واللہ زی نفسی بیا دی لکرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبو علیہ من انعاصلہ قرابتی اوکما کال حضرت ابو بکر فرمان دے منو اللہ دی قسمیں منو اپنے رشتہ دارا ناڑو نبی پاک دے رشتہ دارا ناڑ زیادہ پیارے آس سارے صدیقی بیٹھے میں اوچھی بولو کون بیٹھے میں تو آڑے جو کہڑا ہے جیڑا اپنے رشتہ دارا ناڑو ود کے نبی پاک دے رشتہ دارا ناڑ پیار کر دے ادھڑا کرے اللہ تو انو انہ دنال جنت اتا کرے سارے بولو سارے بولو اللہ انہ دنال جنت اتا کرے تو یہ سی الحمدللہ سارے صدیقی ہیں اچھی بلو کی ہیں نبی الاسلام دے رشتہ دار سانو اپنے رشتہ دارہ نہ لو ہزار درجہ پیارے ہزار درجہ پیارے لیکن ماتم نہ کرنا میری مجبوری ہے بھادمانی نہ پھلانا میری مجبوری ہے شرق نہ کرنا میری مجبوری ہے کیوں یا ایوہ اللہ زین آمنو آمنو استائینو بشغری وشلان ان اللہ ما صابری حضرت ابو بکران دے ہن ارقبو محمدن فی اہل بیتہی صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری اگر شامیں غریب باندی رہا تھا تے آج کال جڑے ٹی وی اینکران دے کال بیٹھ کے اہل بیٹ تھا ذکر کر دینے صحابے رسول تھا ذکر کر دینے اگر ٹی وی دی سکریم تے آکے میری بخاری پڑی جائے تیرے ملک دی ساری انار کی ختم ہو سکتی ہے تیرے ملک دا سارا چہڑا ختم ہو سکت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دے سن اے لوگو اللہ دے نبی اللہ علیہ السلام دنیا تو ٹر گئنے اللہ دے نبی پاک نو خوش کرنا چاندے جی آپ دی خوش ندی لپنا چاندے جی آپ دے اہل بیت حسن و حسین پیار کریا کرو اللہ تو انو اپنے نبی دا پیار عطا فرما دے حضرت عمر نبی پاک دے چاچے نو لے کے گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جیدوں بارشنی سی ہوئی آکھے آ چاچا پہلے بارشنی سی اندھی مدینے چا اللہ دے نبی دعا کر دے سن اللہ رحمتیاں چھٹاں پا دے چاچا جی ہن اللہ دے نبی ٹور گئے نہیں دے تسی اللہ دے نبی دی شان نہیں رہ گئے ہو اب پترو جے باپ ٹور جا دے چاچے دا حیاء کریا کر یہ بھی نبی دی سننا تھے چاچے نالہ ساتھ کونجانی رکھی دی تائیں دے نالہ وحر نہیں کٹی دا جے زیادتی بھی کرن دے نینی پا دیا کر عظمت باپ بیانو یہ نا یہ باپ دی عظمت دا تقاض ہے چاچے دا حیاء کرنا تائیں دا حیاء کرنا نبی پاک ٹور گئے چاچا جی حضرت عباس دعا کر دے اللہ مدینے والے انو بارش اتا کر دے حضرت عمر نے نا اے ساریاں گلہ میں لہی آنے پو شاکہ مگو آئیاں تے چھوٹے چھوٹے بچے نا ساری سارے آئے سارے انو کڑتے پو آئے حسنو حسین میں آگیا ہے جدو کڑتے پہن لگے نا حضرت عمر فرمانے نے نئی نئی بندے میں شام کر لیا میں گیا پو شاکہ مگو آئیاں تے جدو نا شہدادیاں نے پائیاں نا اندھے نے اللہ نا تابت نفسی اچھیاں شہدادیاں نے مہنگے کپڑے پائے نے تے عمر دے سینے اندر تھنڈ پہ گئی ہے تھنڈ پہ گئی ہے انما یوید اللہ لیوضہ بانکم رجس احلال بیت ویو تغرکم تطہیرا لو جی آخر تیک چھوٹا جا نعرہ لاؤ دیو اہلِ بیت یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں لو جی پیارے میں تو اڈے کڑوں سننا چاہنا جیڑا نا تو اڈے جو گوں گا اوہ جو چوپر ہوئے جنہوں رب نے زبان دیتی ہے نا کم از کم ہو دی یہ باست چاکج جانی چاہی دیئے یہ اہلِ بیت جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ جان ہے واقعی گنگیا نواز کرنا پہ آئیت میں اہلِ بیت یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب ہمارے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ جان ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملکی امید دین یاکا نابد و یاکا نستائین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلیم صلی علی ربنا و لمن انفسنا و علم دفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اے میری اللہ عمر بھائی دے والد رشاہ صاحب نو جن چلا مقام تا فرما اونا دے بچیا نو پائی ٹائم دا نمازی بھنا آئی دا درس پران قبول فرما مولانا حاشم رحیم دا اللہ جواب خطاب اللہ قبول فرما اللہ جوان خطیب دی جوان نج برکتاں فرما اللہ مزید ترقیان نشیف فرما اے میری اللہ اس مسجد مقیامت کا باد فرما ساتھ چاکواڑے ہیں مسجد بڑی پیاری بڑائی ہے بڑی محبت تیرے کار نہ کر دینے اللہ قبول فرما اللہ اتفاق تے اتحاد نشیف فرما اللہ جنہ دے باب زندہ نے زندگیان در برکتاں فرما جنہ دے فوت ہو گئنے جنہ چالاں مقامتاں فرما میرے والد ابو حریرہ دے والد حاشم رحیم دے والد اللہ اے بھی دنیا تو ٹر گئنے اللہ اے نادیاں کبریں جنہ دے بغیچیں بنا اللہ جنہ دے ماں باب بیمار نے شفاں آتاں فرما یار سارے ایک دعا کرو اللہ سانو ساری زندگی کے سیدہ محتاج نہ کریں اللہ کے سیدہ محتاج نہ کریں ایکسی ڈینڈ تو بچائیں چوری ڈکیٹی تو بچائیں مزوری محتاجی تو بچائیں اللہ جے جوانی دیتی ہو پیسہ دیتا ہی اکڑ دی لانت تو بچائیں اللہ بڑے ہیں دادب کرن دی توفیق دے دے چھوٹے ہیں پیار کرن دی توفیق دے دے پیڑا پائیاں دے حق حقوق ادا کرن دی توفیق دے دے اللہ عام معافیدہ اعلان کرن دی توفیق دے دے جنہ نے عائدہ درس کرایا ہے انہوں نے نسلان دی خیر کر دے ساڑھی مسجد نو قیامتہ کا بات فرما میرے پیارے مولانا ابو حریرہ مسجد دی انتظامیہ اللہ انہوں نے درجہ بدرجہ جزائے خیر اطا فرما اللہ انہوں نے مکہ وحا دے نہیں بول دے پھر بھی وحا دے اللہ انہوں نے مدینہ وحا دے نبی پاک دی مسجدیہ نمازہ دے دے اللہ ساہ نمی مکہ مدینہ دی زیارت دے دے یا الہ العالمین آل رسول دے درجہ بلند کر دے اہل بیعت دے درجہ بلند کر دے اہید نبی دے کر دے نوکر اللہ ساڑھی نوکری قبول کر لے اللہ صحابہ رسول دے درجہ بلند فرما ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے آخری صحابی تاکہ سب دے درجہ بلند فرما آئیدہ پروگرام حدیدہ ذریعہ بنا آئیدہ پروگرام محبتان دا ذریعہ بنا بخشیدہ ذریعہ بنا محفیدہ ذریعہ بنا جہنم تو بچا کے جنت نشید فرما سبحان رب بکر رب بالعزتی امہی آشفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم سارے ساتھی باروں کتاب حاصل کر لے ہو باروں خرید ہوگے دو سو دی ملے گی ڈیڑھ سو دی ملے گی تو اڈیواز تے توفہ ہے صرف سو اور پیچ انشاءاللہ مل جائے گی سارے ساتھی آسل کر لے حبورہ صحبت اسی لئے دو